بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد و آل محمد و عجل فراجہ آل محمد دعا مقدہ مالک و خالق تسانت مام سعداد و مومنین دا آج دیس پاک مجلس اعداد جب اٹھو رایا قبول تے منظور فرما بانیان مجلس سید تارک حسین شاہ صاحب جس مقصد آج دیس پاک مجلس اعداد احتمام کی تا مالک و خالق انہ دا مقصد اپنی باہرگاچ قبول تے منظور فرما انہ دے والد محترم دے بلندی درجات واسطے آج دی پاک مجلس اعداد احتمام کی تاکہ پاک اللہ اس ذکر دا صدقہ سید تارک حسین شاہ صاحب دے والد محترم دے درجات بلند فرما اس خاندان دے جتنے مرحومین پاک اللہ سب دے درجات بلند فرما پاک اللہ انہ دی توفیقات خیر بچ اضافہ فرما بے بیماران و شفائق لیتا فرما بے تو سنجدنی یا نیک حاجات لے کے اس پاک دربار بچہ با وسیلہ چاہردہ محسومین پاک اللہ اپنی باہرگاچ کا بولتے منظور فرما سلوات پڑھو محمد والے محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد ماشاءاللہ کافی حضرات شریف فرماؤ سارے مل کے سلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد پاک مجلس اعدادی کو بلیت باستے مل کے سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد جب بھی علی کا نام آیا تو رسول پاک سے میری طرف سلام آیا علی کا نام آزم ہو اس میں آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا زندگی ادرازم اور زندہ سلامت رو مل کے سلوات پڑھو محمد والے محمد علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے زمین سے اونچا فضاؤں میں بھی چلا جائے وہاں بھی دشمن زہرہ زلیل ہوتا ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد جہاں میں تذکرہ شام و سہر حسین کا ہے جہاں میں تذکرہ شام و سہر حسین کا ہے زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے اے کربلا جو بہتر گلوں کا گلدستہ اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد کسیدہ جناب نے سناونا چاہنا خطبہ میں چھوڑیتا ہے وقت بالکل تھوڑا ہے مولا دے کافی مدہ خان تشریف فرما میں جناب نے جلدین کسیدہ دو شیر سناونا اگر طبیعت بانی تا ایک کسیدہ ہو تو بڑھکن تھوڑا جاں ذکر مصائب سارے میربانی فرماو کسیدہ علی سلوات پڑھو یہ جناب دی طبیعت پاک امیرے کائنات دی شاندہ جناب نے سیدہ سناونا سنا خانہ میں پنجتن دا حشر جانے علی جانے سنا خانہ میں پنجتن دا سنا خانہ میں پنجتن دا حشر جانے علی جانے سنا خانہ میں پنجتن دا حشر جانے حشر جانے علی جانے کریں دا ذکر پاک کہنا فکر جانے علی جانے زندگیاں دراز ہو اور زندہ سلامت رہو پاک علی علیہ السلام دی پاک اممہ ٹردے ٹردے کعبے دے قریب آئے پاک بی بی نے کعبے کو تالہ لگا یا دٹھا پاک بی بی پریشان ہوئے آتو بھے گئے بھی دے بچوں آواز آئیے ایکو اپنا ہے سمجھتو گھر نگبرا مادر حیدر ایکو اپنا ہے سمجھتو گھر نگبرا مادر حیدر تیرے بچن ہے دیامت لئی نمہ بنوا یہی میں گئے میں کو اجلا مکان سمجھو اے گھر جانے علی جانے زندگیاں در آزمان زندہ سلامت رہو سارے مومنین دی آخری دل دی خواہش اپنی اور اپنے سوزیاں دی آخری التجا تُسا سارے دی طرف ترجمانی کر دیا ہو ہر مومن دی آخری خواہش کسی دے دے شہر بھی ڈسنا چاندہ مومن کیا چاندہ اے کفن میں رہے اُتے لکھیا میرے مولا دنا ہو بے کفن میں رہے اُتے لکھیا میرے مولا دنا ہو بے دفن میں کون اُتا کرنا جت علماء دچھا ہو دے قبر دا در نہیں میں کوہ قبر جانے علی جانے زندگیاں درازو محمد زندہ و سلامت رو مولا تو سنسارے نے زندگی دراز فرمائے طبیعت ہوئے تو دو شیر کو سیدھا ہو اور جناب نو سلامت مل کے سروات پڑو محمد وآلہ تاہی کردہ ہاں صدا دم یا علی دم یا علی تاہی کردہ ہاں صدا دم یا علی دم یا علی تاہی کردہ ہاں صدا دم یا علی دم یا علی تاہی کردہ ہاں صدا دم یا علی دم یا علی ہر مرض دی ہے ہر مرض دی ہے دعا دم یا علی دم یا علی مولا امیر کائنات صحابہ دنال سفر کریں دے پہلے ایک پرانے قبر ساندے بھی چو گزر ہویا صحابییں گزارش کی تھی مولا امیر کائنات اصلا دیکھنا چاہتے ہیں تو سوام مرتوکی میں زندہ کریں دے پاک علی علی علیہ السلام ٹھڑے ٹھڑے ایک پرانی قبر دے قریب آئیں توجہ کرنی ہے نیازِ حسین اہلی یون ولی اللہ پڑھنے لے سارے تشریف فرماؤ توجہ کرسا تو لطفہ سی مولا امیر کائنات ٹھڑے 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 ایک پرانی قبر دے قریب آئیں پاک علی علیہ السلام نے آکے کم کڑا کی تاہے ایک پرانی قبرتے آکے میرے سردار علیہ السلام نے ایک پرانی قبرتے آکے میرے سردار علیہ السلام نے اٹھ گواہی دے کے آجد ہے درے قرار نے علیہ السلام نے اٹھ گا مردہ اٹھ گا مردہ بولیا علیہ السلام نے اٹھ گا دم یا 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 کیا وہاں چشن منائلی ہاں شام دیوچ میں ڈائک کے برقتل کر رہا کے کیا انجوی لوگ کریں دیں ان میں ہمان کو گھار بل بسم اللہ کر رہا ہے بسم اللہ وہاں کیا ہاں میں ڈی بیوہ بھین داتا آج لٹھی آئی میں ڈی ماں دی نسل مکا کے اور ماں بیاں مگدائے شام دیوچ میرا سارا پورا ہے پاک امام سجاد علیہ السلام بسم اللہ پھر پڑا پھر پڑا بہن جشن منائلی ہاں شام دیوچ میں ڈائک کے برقتل کر رہا کے کیا انجوی لوگ کریں دیں ان میں ہمان کو گھار بل بہن کیا ہاں میں ڈی بیوہ بھین داتا آج لٹھی آئی میں ڈی ماں دی نسل مکا کے ہون معافی مگدائے شام دیوچ میں ڈازارا پورا ہے کوہاں کے رہاں پاک امام سجاد علیہ السلام شام دیاں قیدہ نبھا کے وطن تے والے سرکار سجد سجاد دروازے ڈی ڈی ڈیک ڈیک مہمان ہے دکل باب ہوئے مولا سجاد دروازے تیا انکیاد ٹھائک مہمان جے اپنا مو لکایا ہوئے سرکار سجد سجاد اندھے پاسے ڈیک کیا دن شدت پیاس تو تینڈی زبان خوش کیا اندھر لنگا میں تکوں ٹھنڈا شربت بھی لاؤں مولا سجاد ہی کو مہمان کھانے دیوچ بٹھائے سرکار سجد سجاد ڈرین پھوپی امان دے پاسے حقل مار کیا دن پھوپی امان شربت تیار کرو مہمان پو تسے مدی پاک سین جنابیز نہیں بھیالیا روکیا دن سجاد بچ رہا پہلے بھی مہمان آمدہ رین پہلے بھی مکانیاں دے رین سجاد کڈائیں کوئی مہمان آویا کڈائیں کوئی مکانیاں آویا تینڈی اکھی اندھے وچورت کم تھی بہا آج کیو جیاں مہمان آئے تینڈی اکھی اندھے وچورت کیوں واد پئی مولا سجاد ٹوڑ دے ٹوڑ دے بھوپیا ماندے کولا سرکار سیدہ سجاد نے کم کیرا کی تا ہے چم زخمی ہاتھ پھوپی زینب دے فرما یا پاکی ماں میں جائے اکبر زین تولہ آجی و سہادہ میں بسم اللہ کا مانے ایک دیکھ گے میں کوئی یاد آگیا ہے آج کرا بلدہ میدان ہے میں کوئی جی لگ دے جی میں ہون پیالا دے مینا اکبر ویرہ جواب نے محترم سامین وقت میں اتنی گنجائش تھی اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا سید عصاف حیدر نکوی صاحب قبلہ سے جو وقت باقی بچہ ہے ان کو کیونکہ اشتہار میں بھی نام ہے اور بانیانی مجلس کی خواہش بھی لہذا ان کے فور